اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے جا رہے ہیں صوبہ خیبر پختون خواہ کے ایک مشہور و معروف ظلہ نوشہرہ کی یہ شہر نہ صرف دفائی لحاظ سے پاکستان کا اہم شہر ہے بلکہ یہ شہر روحانی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہاں اللہ کے کئی برگزیدہ بندے اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتے رہے ہیں نوشہرہ کو خیبر پختون خواہ صوبے کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے بے شمار نامور مغربی بادشاہ ہندوستان میں داخل ہوتے تھے یا پھر داخل ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے خواتین حضرات یہ شہر کہاں موجود ہے یہاں کون کون سے سیاحتی مقامات ہیں اس کی تاریخ کیا ہے اور بہت کچھ ہم اپنی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے اس شہر کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ شہر دریائے کابل کے ساتھ پشاور کے مشرق میں ستائیس میل کے فاصلے پر مشہور زمانہ جیٹی روڈ پر موجود ہے یہ زلہ پشاور کے علاوہ سوابی، مردان، چار سدہ، اورکزئی، کوہات اور اٹک کے ازلا سے گھرا ہوا ہے ایم ون موٹروے، سواد ایکسپریس وے اور ریلوے لائنز کے ذریعے یہ شہر ملک کے باقی حصوں سے جڑا ہوا ہے اس زلہ کا قریب ترین ائرپورٹ باچا خان انٹرنیشنل ائرپورٹ پشاور ہے خوتین حضرات نشہرہ کے نام کے حوالے سے مشہور ہے کہ یہ ماضی میں افغانستان کا حصہ ہوا کرتا تھا اور اسے لوکل زبان میں نوخار کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے نیا شہر جس کا اردو اور فارسی میں ترجمہ کریں تو نشہرہ ہی بنتا ہے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں نشہرہ نامی کئی شہر موجود ہیں جن میں اس زلہ نشہرہ کے علاوہ گجرانوالا کی ایک تحصیل نشہرہ ورکان زلہ خشاب کی ایک تحصیل نشہرہ وادی سون اور صوبہ سندھ کا ایک زلہ نشہرہ یا نشہرہ فیروز کے نام شامل ہیں اس زلہ کا کل رقبہ ایک ہزار سات سو اٹالیس مربع کلومیٹر ہے اور اس کی عبادی تقریباً پندرہ لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو چالیس افراد پر مشتمل ہے زلہ نشہرہ کی تین تحصیلیں ہیں جن میں نشہرہ جہاں گیرہ آباد اور تحصیل پب بھی شامل ہیں نشہرہ صوبہ خیبر پختون خواہ کے سب سے زیادہ ذرخیز پر آمن اور جگرافیائی اور دفاعی لحاظ سے ایک اہم زلہ کی حصیت رکھتا ہے اس زلہ میں پاکستانی آرمڈ فورسز کے کئی اہم مراکز موجود ہیں جن میں چرارٹ میں موجود ایس ایس جی کمانڈوز کا ٹریننگ سینٹر رسالپور میں موجود پاکستان ائر فورس کی اکیڈمی اور رسالپور میں ہی موجود آرمی انجنرنگ کالچ نشہرہ کینٹ اور اس میں موجود آرمی سپلائیک اور وغیرہ شامل ہیں دوستو اگر اس زلہ کی مختصر تاریخ کی بات کریں تو یہ شہر پندرہ سو اکیاسی میں مغلوں کے ایک مشہور بادشاہ جلال الدین اکبر نے آباد کیا تھا اس علاقے پر دررانی حکمرانوں نے بھی حکومت کر رکھی ہے اٹھارہ سو بائیس یا تئیس میں ایک سکھ راجہ رنجیت سنگھ اور افغانیوں کے درمیان زلہ نشہرہ میں ہی ایک جنگ لڑی گئی تھی جس نے تاریخ کا دھارہ بدل دیا اس جنگ میں یوسف زئی افغانیوں کا ساتھ پشاور کے اس وقت کے سرداروں نے دیا تھا جن میں پشاور کا افغانی گورنر آزم خان بارک زئی بھی شامل تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ کچھ اندرونی سازشوں اور غداریوں کی وجہ سے افغانی یہ جنگ سکھوں سے ہار گئے تھے اور وادی پشاور پر رنجیت سنگھ کی فوجوں کا قبضہ ہو گیا تھا سکھوں کے بعد اس پورے علاقے پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہوا برطانوی راج کے دوران یہ شہر زلہ پشاور کی ایک تحصیل ہوا کرتا تھا اور ایک اہم چھاؤنی کی حصیت رکھتا تھا اسی دور میں ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ ہوا جس کے بعد نشہرہ کو صبح سرحد کا حصہ بنایا گیا انیس سو اٹھاسی میں پپلز پارٹی کے دور میں نشہرہ کو زلعی حصیت حاصل ہوئی اور اب یہ شہر پشاور ڈیوین کے تحت آتا ہے تاریخی طور پر پر پرانے نشہرہ میں ہند کو زبان بولنے والے پہت سے لوگ موجود تھے جو زیادہ تر نشہرہ کلان اکوڑا خٹک جہانگیرہ اور جیٹی روڈ کے آس پاس کئی دہاتوں میں بولی جانے والی زبان تھی مگر پچھلے کچھ دہائیوں سے قبائلی افراد اور افغان مہاجرین کی یہاں ہجرت کی وجہ سے اب یہاں کی زیادہ تر عبادی کا تعلق پشت و زبان سے ہے اگر یہاں کے قبائل کی بات کریں تو یہاں کے بڑے قبائل میں درانی خٹک پراچہ آوان کاکہ خیل یوسف زئی محمد زئی مانکی خیل اور بابر وغیرہ شامل ہیں ایک اندازے کے مطابق زلہ کی ساڑھ فیصد سے زیادہ عبادی خٹک قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور زلہ کی زیادہ تر عبادی کا ذریعہ معاش زراد سے منسلک ہے اور ایک کثیر تعداد سرکاری ملازمتوں سے بھی منسلک ہے خواتین حضرات اگر نشہرہ کے کچھ سیاحتی مقامات کا ذکر کیا جائے تو تاج سینما کے علاوہ زلہ نشہرہ میں منگلوٹ نیشنل پارک موجود ہے یہ پارک انیس سو ننانوے میں قائم کیا گیا تھا جو جنگلی حیات اور قدرتی خوبصورتی کے لیے بہت مشہور ہے اس میں پرندوں جانوروں اور پودوں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں اس پارک کا کل رکبہ ایک ہزار سات سو چھپن اکڑ ہے اور یہ نشہرہ کے ایک قصب نظام پر میں دریائے سندھ کے قریب واقع ہے اگر حکومت اس پارک پر توجہ دے اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائے تو یہ پارک لوگوں کے لیے بہت بہترین سیاحتی مقام ثابت ہو سکتا ہے زلہ نشہرہ کا ایک اور مشہور و معروف مقام زیارت کاکہ صاحب ہے یہ نشہرہ مرکز سے بارہ کلومیٹر دور جنوبی جانب موجود ہے یہ مزار ایک مشہور روحانی بزرگ شیخ رحمکار المعروف کاکہ صاحب کا ہے جو مغل دور میں دین اسلام کی اشاعت کرتے رہے یہ مزار بلا شبہ فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے جس کی امارت سے مغلیہ فن تعمیر کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے یہ مقام اس دلہ کے سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے مقامات میں شمار کیا جاتا ہے خود نظرات یہاں کا ایک اور خوبصورت مقام چرارٹ ہے جو ایک ہل سٹیشن کی حیثیت رکھتا ہے اور اس علاقے کا پرفضا مقام ہے یہ جگہ انگریز راج کے دوران برطانوی فوجیوں کا ایک اڈا ہوا کرتی تھی اور اب یہاں پر ایس ایس جی کمانڈوز کا ٹریننگ سینٹر موجود ہے اس دلہ کے ایک علاقے مانگ کی شریف میں مالٹوں کے کئی باغات موجود ہیں جہاں کے مالٹے ذائقے کے اعتبار سے بہت الگ مقام رکھتے ہیں ان مالٹوں کے باغات کے باہر ہی لوگوں نے سٹالز لگائے ہوئے ہیں جہاں سے آپ انتہائی سستے دامو فروٹ خرید سکتے ہیں شہر کے دیگر مشہور مقامات میں ڈیزنی وارٹر پارک صدر بازار جی ٹی روڈ پر موجود گھوڑا چوک دریائے کابل گریزن گراؤنڈ باغے جناح گولف کلب مارکی اور لال کڑتی نشہرہ کنٹ وغیرہ کے نام شامل ہیں دوستو اگر اگر یہ زلہ کی مشہور شخصیات کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں نشہرہ کے ایک نام ور عدیب اور پشتو شائر ڈکٹر پرویز مہجور پشتو کے ایک مشہور شائر اور جنگجو خوشحال خان خٹک ایک مشہور روحانی شخصیت شیخ رحم کار المعروف کاکہ صاحب جماعت اسلامی کے ایک مشہور رہنما قاضی حسین احمد مرہوم مولانا عبدالسلام سید احمد شہید حضرت شاہ اسماعیل اور پیر مانکی شریف کے نام قابل ذکر ہیں دوستو اگر کھانے کے حوالے سے بات کریں تو شہر اور اس کے مضافات میں کئی ہوتلز اور ریسٹورنٹس موجود ہیں جن میں ریور ویو ریسٹورنٹ دریائے کابل کے کنارے پر موجود یہاں کا ایک مشہور ہوتل ہے نشہرہ آئیں تو رات کے وقت اس ریسٹورنٹ میں آنا مت بھولئے گا اس کے علاوہ یہاں کے مشہور ہوتلز میں شامل ہیں نیو شنواری تکہ گلوریا جینز النصیب بریانی کوربہ ریسٹورنٹ اکبری فش پوائنٹ پیزا کنگ دریاب ہوتل کوئٹا ایکسپریس کیفے کیفے دی چیمپس ایچ ایف سی پیزا ایٹالین پیزا دی فوڈیز اور کیفے نائنٹی نائن وغیرہ دوستو تعلیم کے حوالے سے یہاں پر گورنمٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالجز فار بوائز اینڈ گلز موجود ہیں یونیسٹی آف ٹیکنالوجی نورترن یونیسٹی ریفا انٹرنیشنل کالج نشہرہ کالج ایف جی ڈگری کالج اور پنجاب کالج کے علاوہ یہاں کئی تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں صحت کے حوالے سے بات کریں تو نشہرہ کے مشہور ہاسپٹلز میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سی ایم ایچ اور قاضی حسین احمد میڈیکل کمپلیکس کے نام شامل ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی نشہرہ کی خوبصورت ڈاکومنٹری امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ